فورت چوتھی میڈیسن ہے وہ ہیپر سلفر ون ہے اس کے علایدہ رکھیں اگر آپ ہیپر سلفر اگر آپ کے دانتوں کو چوبن محسوس ہو رہی ہے تو آپ کے دانتوں کی نیچے ریشہ ہے اگر آپ اس کو استعمال کریں گے تو وہ ریشہ ختم ہو جائے گا اور اس کا کھانے کے بعد استعمال کریں اور جو تین میڈیسن میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کا استعمال کھانے سے پہلے کریں کمپاؤنڈ بنا اسلام علیکم دوستوں میں ہوں آپ کے ساتھ ڈکٹر موسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیشل یوٹیوب چینل ہیل دانت درد کے بارے میں درد کیوں ہوتا ہے اس کے سباب کیا ہیں اور اس کی علمات کیا ہیں اور اس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا اور اس کے کمپاؤنڈ ہومی پیتھک بتاؤں گا جو آپ گھر میں اتیار کریں گے اور اس کا استعمال کریں گے ان شاء اللہ تعالی جو آپ کا دانت درد ہوتا ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا چاہے آپ کو ٹھنڈی چیز سے ہو چاہے گرم چیز سے ہو موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ہو جیسے بھی ہو یہ درد ٹھیک ہو جائے گا دوستو ویڈی شروع کرنے جس پہلے آپ ہمارے چینل کو سبکریب کریں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں تاکہ ان کی بلائی ہو سکے اور ہماری حسلہ حفظائی ہو دانت درد سے مناب ہے کہ آپ کے دانت کے کسی بھی حصہ میں ارد گرد دانت درد ہو وہ دانت اگر کسی وجہ سے خراب ہو کیڑا لگاؤ جس کی وجہ سے دانت درد ہوتا ہے اور اس کے ساتھ مسوروں میں بھی سوجن آ جاتی ہے سوزس ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے دانت درد ہوتا ہے دانت درد بازوقات مستقل ایک مرض اختیار کر ل رہتا ہے جو چوبیس گینٹے درد رہتا اور بازوقات ایسا درد ہوتا ہے کبھی یہ ہو گیا کبھی نہ ہوا کبھی ٹھنڈی چیز کھانے سے ہو گیا کبھی گرم چیز کھانے سے ہو گیا دوستو آج کس ویڈیو میں میں آپ کو سب کا حل بتاؤں گا اور آپ کو ایک کمپاؤنڈ بتاؤں گا جو آپ نے گھر پہ انتیار کرنا ہے ہمیں پہتھی قدویات کا اور ان کا تیار کر کے آپ کو تین ٹائم ان کے تیس تیس ڈراؤپ لینے ہوں گے جس کی وجہ سے آپ کو کبھی بھی زندگی دوستہ بات کر لیتے ہیں دانت درد ہونے کی وجہ وہ ہاتھ کیا ہیں کس وجہ سے دانت درد ہوتا ہے نمبر ون پہ آپ کے دانت وہ سیدھا ہو چکی ہوں گے دانت میں کیٹا لگ چکا ہوگا جا اگر آپ کے مسوروں میں سوزش ہوگی جس کی وجہ سے ریشہ مسوروں کے اندر ہوگا جس کی وجہ سے دانت درد ہوتا ہے اب دوستو اس کے ساتھ ایک دوسری وجوہات بہت اہم وجوہ جو ہے دانت کے اندر سراخ ہو جانا دانت کے اندر سراخی سے وجہ سے دانت میں کیڑا لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے خوراخ جو آپ کھاتے ہیں جو ابھی چیز کھاتے ہیں وہ ڈریکٹ آپ کے دانت کی جڑ میں جا لگتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ شدید کا درد ہوتا ہے اور سب سے مین وجہ جو ہے آپ کو اپنے دانتوں کی صفائی نہیں کرتے اگر آپ دانتوں کی صفائی نہیں کریں گے تو کیڑا لگنے کی چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں اگر آپ اپنی داتوں کو بروقت برش کریں ٹوٹ پیس کریں اور اس کے ساتھ مسواق کریں جو کہ سنت نبوی بھی ہے اس کا استعمال کریں گے تو آپ کے دانت درد نہیں ہوگا اور دانتوں میں کیڑا نہیں لگے گا آپ کے دانتوں میں سوزش ورم نہیں ہوگا دوستو جو دیکھنے میں زیادہ تر علامات سامنے آتی ہیں ایسے افراد پیشنٹ آتے جو کہتے ہیں ہمارے دانت میٹھی چیز کھانے سے بہت زیادہ درد ہوتے ہیں یہ بھی ایک وجہ ہے اور بعض اکاتے ایسے افراد آتے ہیں جو ایک تھنڈی چیز کھا لیں جیسے کہ بوتل پی لی کول ڈرنگ پی لی شربت پی لیا جس کی وجہ سے ان کا دانت درد ہونے لگتا ہے یہ ایک بھی پرابلم ہے اس وجہ سے بھی ہوتے ہیں اور بعض اکاتے ایسے افراد آتے ہیں جن کو چائے پینے سے بھی دانت درد ہوتا ہے وہ افراد جو گرم چیز کھا لیں تو ان کو دانت درد ہو جاتا ہے اس کے تمام علامات جو اسباب ہیں ان کا علاج میں آپ کو بتانے والا ہوں اور یہ کمپورن آپ نے گھر میں ضرور تیار کرنا ہے اور اس کا استعمال کرنے سے آپ کو ایک ہفتے میں انشاءاللہ یہ مرض ٹھیک ہو جائے گی اور اس کے ساتھ بعض اکاتے ہوتا ہے کہ ایام حمل میں عورت جب بچہ پیدا کرنے کے ایام میں ہو تو اس وقت بھی ان کو دانت درد ہوتا ہے تو ان تمام چیزوں کی اسباب جو میں نے آپ کو بتایا ہے ان کی علاج کے لئے آپ کو چند ایک میڈیسن بتا رہا ہوں وہ لکھ لیں یا آپ سٹور سے منگوا لیں ان چار میڈیسن کا کمپورن بنا کر آپ کو دن میں تیس تیس ڈراب سبت پر شاملے نے ہو گیا اور انشاءاللہ آپ کے دانت درد ٹھیک ہو جائے گا نمبر ون پہ جو میڈیسن ہے وہ ہے میری کیوریس تھالٹی نمبر ٹو پہ ہے کریر زوٹ تھالٹی نمبر ٹھری پر گلو نائن تھالٹی ان تینوں کا کمپورن بنا لیں اپنے گھر میں اور جو فورت چوتھی میڈیسن ہے وہ ہیپر سلفر ون ہے اس کے علاقہ رکھیں اگر آپ ہیپر سلفر اگر آپ کے دانتوں کو چوبن محسوس ہو رہی ہے تو آپ کے دانتوں کی نیچے ریشہ ہے اگر آپ اس کو استعمال کریں گے تو وہ ریشہ ختم ہو جائے گا اور اس کا کھانے کے بعد استعمال کریں اور جو تین میڈیسن میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کا استعمال کھانے سے پہلے کریں کمپورنڈ بنا لیں جس کی وجہ سے آپ کے جو دانتوں کے اندر میٹھا لگنے تھنڈا لگنے گرم لگنے کی وجہ سے درد ہوتا ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا اور آپ کے دانتوں میں ضبوطی بھی آئے گی اور کیڑا بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ اس طرح کی ہیلتھ کے مطلق ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں